آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ فیمیلز کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ بات واقعی ہی درست ہے اور اگر یہ بات واقعی ہی درست ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے تو یہ بات کمپلیٹلی درست نہیں ہے البتہ کسی حد تک درست ضرور ہے کیونکہ فیمیلز کو ہارٹ اٹیک ہوتا ضرور ہے لیکن میلز کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہوتا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں اور دس مریض ہارٹ اٹیک کے لیں تو ان میں سے آٹھ مریض جو ہیں وہ آپ کو میل دیکھنے کو ملیں گے اور صرف دو مریض آپ کو فیمیل دیکھنے کو ملیں گی یعنی جسٹ پرنٹی پرسنٹ رشو ہے فیمیلز کا ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس میں تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی وجہ کو ڈسکس کریں آپ کے لیے بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہارٹ اٹیک ایکچولی میں ہوتا کیا ہے تو دیکھیں اگر کسی انسان کا لائف اسٹیل ٹھیک نہیں ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرتا ہے اس کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے اس کا ویڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتا تو ہوتا کیا ہے اس کی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں ان میں فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جب یہ رکاوٹ ہے یہ ایٹی پرسنٹ ہو جائے نائٹی پرسنٹ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے خون کی نالی میں اگر رکاوٹ بن گئی ہے تو بلڈ فلو جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا اور دل کو اتنا خون نہیں مل پائے گا جتنا اس کی ضرورت ہے تو ایسی کنڈیشن کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اور جب پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک پڑتا ہے تو پھر اسے ہسپیٹل لے جا کر انجیو گرافی یا انجیو پلاسٹک کی جاتی ہے اور اس رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے تو یہ تو ہم نے بالکل ہی آسان الفاظ میں سمجھ لیا کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں کہ انسان کو بیس سال سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کا لائف اسٹائل خراب ہے آپ فاس فود زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں آپ سموکنگ کرتے ہیں آپ کا ویڈ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسس اس لیے تقریبا نہیں ہوتے کیونکہ جو فیٹس ہوتا ہے آپ کی باڈی میں وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے باڈی کی گروت کے لیے کیونکہ انسان کی باڈی بیس بائیس سال تک گروت کرتی رہتی ہے تو پرابلم میلز میں تب آتی ہے جب ان کی باڈی ایک دفعہ گروت کر جاتی ہے بیس بائیس سال کے بعد اور اس کے بعد بھی ان کا لائف اسٹائل خراب ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ فاس فوڈ استعمال کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ان کا ویڈ بہت کیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ان کی بلڈ ویسلز کے اندر فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا ریزرٹ انہیں پچاس سال کی عمر میں پینتھالیس سال کی عمر میں جا کر دیکھنے کو ملتا ہے ویسے تو آج کل جلدی بھی ہو رہا ہے ہارٹ اٹیک تھارٹیز میں دیکھیں عموماً اس میں پچاس سال کی جو ایج ہے اس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھیں پچاس سال کی عمر میں فیٹس جمع ہونا شروع ہوا اور اس کا ریزرٹ آپ کو پچاس سال کی عمر میں دیکھنے کو ملا اب فیمیلز میں کیا ہوتا ہے فیمیلز میں بھی باڈی جو ہے وہ گروہ کر رہی ہوتی ہے بیس سال تک اور اس کے بعد جب ان کی باڈی گروہ ہونا بند ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی ان کی باڈی میں فیٹس جمع نہیں ہوتا ان کی بلڈ ویسلز میں فیٹس جمع ہونا شروع نہیں ہوتا جس کے پیشے وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیملز میں ایک ہارمون پایا جاتا ہے جسے ایسٹروجن کہا جاتا ہے اور ریسرچز میں یہ پایا گیا ہے کہ یہ جو ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے یہ بلڈ ویسلز کے اندر فیٹس کو جمع ہونے نہیں دیتا تو یہ جو ہارمون ہے اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری عمر ہی فیملز کی بارڈی میں پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک آمانٹ میں فورٹی تک یہ ٹھیک آمانٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے فورٹی کے بعد یہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فیملز بھی پھر ریس پر آ جاتی ہیں ففٹی کے بعد یعنی ففٹی کے بعد فیملز کی بارڈی میں بھی فیٹس جمع ہونا شروع ہو جائے گا اگر ان کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا تو تو ڈیفرنس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میل کی بارڈی میں جب ان کی بارڈی کی گروت ہونا بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ان کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا تو بیس سال پچیس سال کے بعد ان کی بلڈ ویسلز میں فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کا ریزلٹ انہیں بیس یا تیس سال بعد دیکھنے کو ملتا ہے پچاس سال کی عمر پر لیکن فیملز میں ایسا نہیں ہوتا فیملز کی بارڈی میں آسٹوجن ہارمون پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ فیٹس کو جمع نہیں دیتا لیکن جب فیملز کی بارڈی میں چالی سال کے بعد یہ ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر فیملز کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوگا تو ان کی بلڈ ویسلز میں بھی فیٹس جمعنا شروع ہو جائے گا جس کا ریزلٹ انہیں سیمنٹیز یا ایٹیز کی عمر میں جا کر دیکھنے کو ملے گا لیکن اتنی عمر آج تک کوئی جیتا نہیں ہے پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے فیملز کی وہ سکسٹی سیمن ایئرز ہے اور وہ بھی کوئی بیس سال پرانی ریسرچ ہے اب یہ سکسٹی سیمن سے مزید کم ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ ان کی بلڈ ویسلز کی بلڈ ویسلز کی بلڈ ایٹی پرسنٹ ہو اس سے پہلے ہی ان کی ڈیت ہو جاتی ہے کسی اور وجہ سے یعنی ہارٹ اٹیک کی نوبت ہی نہیں آتی تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ملز میں اور فیملز میں یہاں پر یہ ایک بات اور یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہارمون ہوتا ہے اسٹروجین یہ ملز میں بھی ہوتا ہے لیکن ملز میں فیملز کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہوتا ہے اور ایک اور بات یہاں پر اور اہم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی فیمل میں یہ جو اسٹروجین ہے یہ ٹھیک اماؤنٹ میں پرزنٹ ہے تو انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا ایسا ضروری نہیں ہے اگر اس فیملز کا لائف اسٹیل ٹھیک نہیں ہوگا وہ سموکنگ کرتی ہو وہ بہت زیادہ مرٹاپے کا شکار ہو یا کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے اگر کسی کو ڈائیبیٹیز ہے تو وہ بھی ریس پر ہوتا ہے تو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے باڈی میں اسٹروجین ٹھیک اماؤنٹ میں ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہاں پر یہ سوال بھی ان کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اگر ہم میلز میں بھی یہ جو اسٹروجین ہارمون ہے اس کے کونٹیٹی فیملز کے برابر کر لیں تو کیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک کی جو شکایت ہے اس کا رسک ہے ہارٹ اٹیک کا وہ کم ہو جائے لیکن آپ کسی میل کے اندر فیملز کا جو ہارمون ہے اس کی کونٹیٹی بڑھا رہے ہیں تو اس کے آپ کو الیدہ بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے جو آپ گوگل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آسٹروجین ہے یہ ایک گروپ ہے ہارمونز کا جو کہ فیملز کی باڈی میں پایا جاتا ہے اور اسے سیکس ہارمون بھی کہا جاتا ہے تو اگر کسی میل میں یہ ہارمون ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی ضرور دیکھنے کو ملیں گے تو میں امید کرتا ہوں میں نے آپ کو انتہائی ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے کہ ڈیفرنس کہاں آتا ہے میلز کو ہارٹ اٹیک زیادہ کیوں ہوتے ہیں فیملز کو کم کیوں ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی اور میڈیکل ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے لکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ